اور آج کی ویڈی میں ہم ڈیفائن کرنے والے ہیں یہ گیزر جو ہے ہمیں کئی پہ بھی جہاں پہ ہمیں تھنڈا پانی آنا چاہے وہاں پہ ہمیں ہارٹ وارٹر آتی ہے کہ ہی کبھی کبھی ائر پائپ کی وہاں سے بھی نکلتا ہے ہارٹ وارٹر تو کاز کیا ہوتا ہے اور دوسری بڑی بات کہ ہم اگر ورٹیکل گیزر کو ہم ہاریزنٹل لگائیں گے کیا وہ سیکسس ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے بائیوں نے اس چیز کے لیے پوچھا ہے اور تیسری بات ہم اس میں یہ سیفٹی ویڈی ڈیفائن کریں گے تو سارا یہ تینوں چیز آپ لوگ کے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے جو آج کل مجھے کومیٹس میں یا مسیجز میں دیکھنے کو ملتا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک اچھی انفارمیشن دے دوں گا آج ہم یہ سارے چیز ڈسکس کریں گے تو جڑے رہیں گا ویڈیو کو آخر تک اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھو گے تو تب ہی جا کے آپ لوگ کو سمجھ آئے گا پورا ادروائز کیا ہوتا ہے پھر ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی تھم نیل سیاہ ٹائٹل سے ہی کومیٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے اس سے کام نہیں چلے گا ویڈیو پورا دیکھو پھر مجھے بولنا تو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے جو ہم کہنے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے وہ کریں گے ہم یہ چیز کہ اگر ہمارا ٹائلٹ کے وہاں پہ آتا ہے گرم پانی ایک ہوتا ہے ڈوش لگا کے وہ کہانی نہیں ہے جہاں پہ ہمارا بیسک کام ہوتا ہے وہاں پہ ٹائلٹ کے وہاں پہ گرم پانی آتا ہے یا گرم پانی آتا ہے یہاں پہ کہ فلش ٹینگی کے وہاں پہ بھی چلے جاتا ہے کبھی کبھی گرم پانی تو اس کا کاز کیا ہوتا ہے اس کا کاز جو ہوتا ہے کاز جو بھی اس کا انپوٹ ہوتا ہے اس کا گیزر کا وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے کمزور بولے تو اگر ہمیں ایک انچی کا چاہیے وہاں پہ ہمارا آدھا انچی کا ہی ہوتا ہے سپلائی جو ٹینکی سے پانی آ رہی ہے مین پرابلوم وہ ہوتا ہے اس میں جب ہم فیٹنگ کرتے ہیں فیٹنگ کرتے ہیں تو فیٹنگ کرنے کی ٹائم ہم لوگوں کا لگتا ہے کہ نہیں جی ابھی اس نے سستی میں سامان لکھا ایک پلمبر نے لکھا دس ہزار روپیہ سامان اور دوسری نے لکھا تین ہزار روپیہ میں سامان جو یہ دس ہزار روپیہ سامان لکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے آگے اس کا فیوچر کا کیر کرنا ہے جو جو تین ہزار روپیہ والا لکھتا ہے نا اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں تین ہزار روپیہ کا سامان لے لوں گا خود کا لیے چار ہزار سات ہزار رفے میں ہو گئے باتروم کا ٹوٹل گول لیکن فیوچر کیا ہوگا اس پلمر کو وہ زمداری نہیں ہے وہ پلمر کون رہے گا زمدار یہ والا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے پائپے یا تو ہیوی دینی ہوگی یا مجھے ایکسس پائپے دینے ہوگی گزر کے لیے الگ جلانی لائن لانی ہوگی تو اب کیا کرنا چاہیے تھے ہمیں یہاں پہ جرنلی اگر آپ دیکھو گے نانیٹی پرسٹ گزرq جتنی بھی لگے ہوں گے آپ کی گھر میں ان میں nrv نہیں لگا ہوا ہوتا ہے یہ nrv Style क met kama करتا ہے jakaan vai na loon return value Anna R generating value کا کام ہوتا ہے یہ یہاں سے پانی تو دیتا ہے لیکن الٹا یہاں سے پانی نہیں نکلتا ہے یہ one way ہوتا ہے ایکfsاوجہ سے چھوڑتا ہے ایکساوجہ سے واپس نہیں چھوڑتا ہے اس کو ہم this بھی کہتے ہیں نر بھی کہہ سکتے ہیں سیفٹی ویلی ہم اس کو گیزر کی سیفٹی کے لیے کیونکہ گیزر کے اندر پچاس لیٹر اپنا رہنا چاہیے ہمیشہ تو اس صورت میں ہم اس کو سیفٹی ویلی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس دوسری سائٹ سے دیکھیں گے کہ یہ ون سائٹ ایک سائٹ سے جاتا ہے اور ایک سائٹ سے نہیں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے یہاں سے تو نر بھی چیک ویلیو مختلف نام ہم رکھتے ہیں اس چیز کو تو چیک ویلیو اور این آر وی اس میں دونوں چیز صحیح ہے اور سیفٹی ویلی پیس میں صحیح ہے چیک ویلیو کیا ہوتا ہے اس میں اس میں چیک ویلیو ہوتا ہے یہ والے یہاں پہ جو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پانی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے تو چیک ویلیو اس کو تب نام پڑتا ہے تو ٹھیک اب آج کے بعد کیا کرو گیا آپ لوگ کی یہ لگانا بہت ہی ضروری ہے یہ پانی ہمارا کب نکل جاتا ہے گزر ہمارا الٹا کھالی کم ہوتا ہے جب ہمارا ٹینکی کھالی ہوتی ہے یا پانی کی سپلائی پیچھے سے بہت کم ہوتی ہے تو پھر پلمبر کیا کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ نہیں جی گزر کا فلو مجھے بہت کم ہے آگے تو یہ اس کو یہ این آر وی ختم کرتا ہے نکالتا ہے اٹھا کے فینکتا ہے یا تو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے کوئی کوئی تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ لگانا کسی بھی صورت میں ہے لیکن اس کو منٹین رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے ہی کام صحیح کروانا ہوگا صحیح کام کروانا ہوگا صحیح کام کیسے ہوگا اگر ہمارا ہر اٹھا فٹ میں ہائٹ اگر ہم ہائٹ دیکھیں گے ہائٹ اٹھا فٹ ہونا چاہیے اس میں ہمیں پرابر ایک انچی دینی ہے پانی گزر تک ایک انچی پانی تب ہی جا کے ہمارا کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک فلو آئے گا یہاں سے اور یہاں سے تو پھر ڈرائی وٹر وغیرہ کی تو دور کی بات یہ لمبی چوڑی کہانی ہے فلحال آپ لوگوں کو آیا ہوگا سمجھ یہ چیز کہ اس میں کیا فالٹ ہوتا ہے اس میں فالٹ مین چیز یہ ہوتا ہے کہ یہ اور اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ٹینکی ہے اور یہاں سے گرم پانی نکل جاتا ہے وہ کیوں نکلتا ہے ٹینکی کے وہاں پہ جو پانی آتا ہے نا وہ اس کا فورس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گیزر سٹیم کرتا ہے گیزر کے اندر جو ہوتا ہے ایلمنٹ وہ اوور ہیٹ ہوتا ہے اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا سٹیم جو نا سٹیم نکلتا ہے یہاں سے پھر ائر پائپ کے وہاں سے ہمارا گرم پانی نکلتا ہے تو قاض یہ ہوتا ہے اس صورت میں ہمیں کیا سچویشن سے گزر رہا پڑا اس سچویشن سے جہاں پہ ہمارا الٹا پانی نکلتا ہے کوشش کرنا ہے کہ اینار وی لگانے کی اگر اینار وی نہیں لگا ہوگے تو ٹینکی کی پانی بیلرنس منٹین رکھنی ہے ٹینکی خالی نہیں ہونا چاہیے تو وہ تو رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ پانی جم بھی جاتا ہے کبھی کبھی تو اس کے بعد معاملہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں ٹیمپیچر جو ہوتا ہے سیونٹی فائف لاسٹ ہوتا ہے ہمیں فیفٹی فائف کر کے رکھنا ہے تھرمو سیٹ میں فیفٹی فائف کر کے رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آگے کا جو اس کا آؤٹ پوٹ ہے وہ بھی آپ کو نورمولی چلے گا ویق تلے گا ضرور لیکن نورمولی چلے گا اگر آپ لوگ اس میں زیادہ ایکسس دو گئے تو آپ لوگ کو پانی نکلے گا ہی نہیں صبح صبح پھر کنیکشن کھولنا پڑتا ہے ایر نکلنا پڑتا ہے وہ ایر نہیں ہوتا ہے ہے اصل میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اوور ہیٹ ہوتا ہے بہت سارا آہ ہوتا ہے اس چیز کا تو فیلال سمپل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ کو اس کے لئے این آر وی لگانا ضروری ہے ایک سیفٹی رکھتا ہے گیزر کا ادروائز گیزر کا ایل میٹ جو ہے وہ جل سکتا ہے یا گیزر کا جین جو ہے وہ جل سکتا ہے اب دوسرا بڑا فالٹ جو ہے دوسرا بڑا فالٹ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہی وارٹیکل گیزر ہم لاتے ہیں اور لگاتے ہیں ہائریزنٹل کی طرح کچھ کمپنیاں بھی بناتے ہیں نہیں ہم نے بنایا میں دکھا تھا ہوں کیا وہ لوگ صحیح کرتے ہیں گافت کرتے ہیں تو یہ اس کا انپوٹ ہے یہ سمجھنا یہ اس کا انپوٹ ہے ان لیٹ اگر یہ ہے تو یعنی کہ یہاں سے ہمارا پانی چلے جاتا ہے اس کے اندر اس کے اندر پانی گیا اور نکلے گا کہاں سے یہاں سے نکلے گا گیزر کے اندر سے یہاں سے نکلے گا تو یہ آؤٹ پٹ ہے جب یہاں سے پانی ہم نے فل کیا یہ گرہ یہاں سے یہاں سے فل ہوا فانی فورا فل سمجھ لیا نا اس چیز کو تو پانی پہنچا یہاں پہ پانی پہنچا یہاں پہ یہاں سے نکل نہ ہو گیا سٹارٹ تو یہ مارا گیپ ہمارا فل فل ہو گا ہی نہیں کبھی نہیں ہوگا فل اگر یہ کب ہوگا کیونکہ یہاں سے پانی نکلے گا نا جب بھی ہم یہاں سے پانی نکلے گا اور یہ گیپ اس کا کھالی رہے گا تو یہ دینجرس ہے یہ چیز یہ کرنا ہی نہیں ہے ہمیں اس کے لیے ہاریزنٹل اصلی ہاریزنٹل کا کیا طریقہ ہوتا ہے ہاریزنٹل کا طریقہ ہوتا ہے یہ اس کا جو اسمبلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے سیدھا جو ویٹیکل میں ہوتا ہے وہ یہ اسمبلی جس میں ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لانگ ہوتا ہے اس میں شاٹ ہوتا ہے بہت سارے بھائیوں نے میں نے دیکھا مجھے کومنٹ سے اوپر سے کیا کرتے ہیں کہ گلتی خود کرتے ہیں پھر کومنٹ پر فوٹو چھوڑتے ہیں مہربانی کا رکھے کیا یہ صحیح ہے اگر آپ ہی کے ساتھ میں ایسا کھیل کھلوں گا کیا کرو گے آپ لوگ تو یہ چیز بلکل ڈینجرس ہے یہ آپ لوگ گھر والے کے لیے ڈسکی میں ڈالتے ہیں یہ چیز یہ چیز ڈینجرس ہے یہ صحیح ہے تو اگر ہاریزنٹل پٹکلر بنا ہے تو ہاریزنٹل لگا دو اگر ہاریزنٹل نہیں بنا ہے پٹکلر تو نہیں لگانا ہے تو یہ دکانداروں کا کام ہوتا ہے دکاندار بھی بولتا ہے نہیں جی لے لو اس کو کچھ نہیں ہوگا لگا دو دونوں سائٹ سے لیکن اندر کا سسٹم اگر آپ لوگوں کو دکاندار بولے گا اس کو کھول کے دکھانا کبھی ایک بار پھر لگانا اس کے چہرے پر بولنا لو جی اس کا ذمہ دار کون رہے گا آگے جا کے تو وہی کاز ہوتا ہے پھر ہمارے گذر میں تو یہ والا گیزر ہو یہ والا گیزر ہو کوئی بھی ایک گیزر ہو تو این آر وی لگانا نہ بولے گا جرنلی میں نے پہلی بولا جرنلی پلمبر کیا کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ساتھ میں تو وہ نکالنا ہی نہیں ہے ساتھ میں اس کے لیے پلمبر کو پہلے سے ہی محنت کرنا ہوگا تو اگر اس کو منٹین رکھنا ہے اس کا فلو اب اگر اس میں ضرورت پڑا پریشر پانپ اگر اب ہمیں بوسٹر ضرورت پڑا تو بوسٹر کو کیسے چلائیں گے ہم آج میں آپ لوگ کے لیے ایک سپیشل آفر دے رہا ہوں ایک بوسٹر کو لے کے بہت اچھا بوسٹر آیا ہے بہت بہترین بوسٹر ویلو کر کے ہے وی آئی ایل او چار ورڑ یاد رکھنا ہے ویلو تو ویلو بوسٹر جو ہے یا ویلو جو نارمل پاپ ہے سامر سبل موٹر جتنی بھی ہیں نا سارا اس میں پوائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم گھر میں انویٹر میں ہمارا بارہ وات کی بیٹری ہوگا یہ ٹوٹل چھ وات کا موٹر ہوتا ہے اگر ہم سیمپل جو نارملی لائٹ کے اندر جو آتا ہے گھر میں وہ بھی بارہ وات کی آتی ہیں اگر ہم بارہ وات کی بیٹری لائے لائیں گے تو اس پہ بھی یہ چلے گا جو دو ہزاروے میں وہ انویٹر آتا ہے وید لائٹ اس پہ بھی یہ موٹر چلے گا چاہیے آدھا ہرس کا ہو ون ہرس کا ہو اس پہ یہ بینیفٹ ہے تو اگر آپ لوگ کو ضرورت پڑا ان جبوں پہ پریشر موٹر لگانے کی آپ لوگ جاتے ہو نہیں جی وہ کمپنی ہے یہ کمپنی ہے یاد رکھنا کہ وہ کمپنی ان کا بجلی کنزپشن دیکھنا اس حساب سے لے لینا تو میرے سجیشن کی حساب سے آپ لوگوں کو ویلو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ لوگ تبتک لی اللہ حافظ